ہلو دوستو نمسکار ایک بار پونہ سواغت ہے آپ سبی لوگ کا اپنے یوٹیوب چینل بہنمالوجی کلاسج میں آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں پرمانٹ ٹیسو جسے ہنڈی میں کہتے ہیں اس تھائی اوٹن اس کے پہلے آپ نے بیبھجیو تک پڑھا تو بیبھجیو تک میں بیبھاجن کے پسچات جو کوشکائیں بنتی ہیں وہ پرمانٹ ٹیسو میں بدلتی رہتی ہیں تو یہ پرمانٹ ٹیسو کیا ہوتے ہیں اور کتنے ٹائپ کی ہوتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں یہ پرمانٹ ٹیسو is یہ دائیٹ in which the cells have lost their capacity to divide مطلب ایسی کوشکاؤں کا سموہ جن میں بیبھاجن کی چھمتہ سماپ تو ہو جاتی ہے اور وہ بیبھرد کاریوں کے لیے ڈیفرنسییٹ ہو جاتے ہیں بیبھینٹ ہو جاتے ہیں انہی کو کہا جاتا ہے پرمانٹ ٹیسو مطلب کہ ان کوشکاؤں میں بیبھاجن کی چھمتہ نہیں ہوتی ہے پرمانٹ ٹیسو تین ٹائپ کی ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے سیمپل پرمانٹ ٹیسو دوسرا ہوتا ہے کامپلیکس پرمانٹ ٹیسو اور تیسرا ہوتا ہے اس پہ سلائزڈ پرمانٹ ٹیسو تو اس میں سے چلیے ایک ہی کر کے دیکھتے ہیں پہلا ہے سیمپل پرمانٹ ٹیسو کیا ہوتے ہیں دیکھیں سیمپل پرمانٹ ٹیسو میں کیا ہے کہ ان میں ایک ہی آکار کی کوشکائیں ہوتی ہیں ایک ہی پرکار کی کوشکائیں جب آپس میں مل کر کسی ایک کار کو پر فرم کرتے ہیں تو اسی کو سیمپل پرمانٹ ٹیسو کہا جاتا ہے جیسے اگر ایک کوشکہ گولاکار ہے تو جتنے بھی کوشکائیں رہیں گے سبھی گولاکار آکار کی ہی ہوں گے تو یہاں پر جو کوشکائیں ہوتی ہیں وہ اتپتی اور آکار میں سبھی سمان ہوتی ہیں تو انہی کو کہا جاتا ہے سیمپل پرمانٹ ٹیسو تو یہ بھی تین پرکار کے ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے پیرن کائمہ جسے مردو تک کہتے ہیں دوسرا ہوتا ہے کولن کائمہ جسے اکھ تھول کونوں تک کہتے ہیں اور تیسرا ہوتا ہے اسکلیرن کائمہ جسے دھڑوں تک کہتے ہیں اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پیرن کائمہ کی بھی سے مردو تک کیا ہوتے ہیں تو یہاں کے نام سے ہی پتا چلنا ہے کہ مردو بھی سوتا ہے کومل کومل اوتک ارثات پودھے کا وہاں بھاگ جو کی کومل ہوتا ہے ہرا ہوتا ہے وہاں پر یہ اوتک پائے جاتے ہیں تو یہاں سے اگر ایک کوشن یہ بنتا ہے کہ کسی بھی پلانٹ میں سب سے زیادہ کونسا اوتک پائے جاتا ہے تو اس کا جواب بھی پیرن کائمہ ہو جائے گا سب سے زیادہ پائے جانے والا اوتک یہی ہے پیرن کائمہ تو پیرن کائمہ ترم یا سب سے پہلے دیا تھا گریو نامک سائنٹسٹ نے تو یہ کوشن پوچھا جا سکتا ہے کہ پیرن کائمہ سب سے پہلے کس نے دیا تو گریو نامک سائنٹسٹ نے سب سے پہلے پیرن کائمہ یا مردو تک سب کا پریوک کیا تھا یہ موشٹ پریمٹیب ٹیسیو ہے مطلب سب سے آدھے پرکار کا سب سے پرانے پرکار کا ٹیسیو ہے باقی ٹیسیوز کا نرمار اسی سے ہوتا ہے پیرن کائمہ سے ہی باقی ٹیسیوز کا نرمار ہوتا ہے اس لیے اسے فنڈا مینٹل ٹیسیو بھی کہتے ہیں میس آدھار بھوٹ اوتک تو فنڈا مینٹل ٹیسیو کسے کہا جاتا ہے پیرن کائمہ کو کہا جاتا ہے it is a simple ٹیسیو which is made up iso-diametric living cells having the thin syllogic wall ان کی جو بھٹی ہوتی ہے وہ پتلی ہوتی ہے syllogic کی بنی ہوتی ہے یہ iso-diametric ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی کوشکائیں ہوں گی سبھی کوشکائیں شمان آکار کی ہوتی ہے اس پرکار سے ان کا آکار سب کا شمان ہوتا ہے اسی کو iso-diametric بولا جاتا ہے اور یہ کوشکائیں living ہوتی ہیں žیویت ہوتی ہے یہاں سے کوشkteر پوچھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کونسی کوشکا جیویت ہوتی ہے تو پیرن کائمہ کی کوشکائیں living ہوتی ہیں جیویت ہوتی ہیں اب یہ پیرن کائمہ کئی روپوں میں بلتا ہے پلانٹ میں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کے ایک ایک تائپ پہلا ہے پروسن کائمہ کہ جب پیرن کائمہ کی کوشکائیں اس پرکار سے elongated ہو جائیں لمبی ہو جائے یہ سنچنا بنانے لگیں ایسے ایسے بیوستیت ہو جائے تو اسی کو کہتے ہیں پروسن قائمہ اور یہ چیز پائی جاتی ہے پیری سائیکل میں تو پوچھا جا سکتا ہے کہ پیری سائیکل میں کونسا اوٹک پائی جاتا ہے تو پروسن قائمہ پائی جاتا ہے پیرن قائمہ کا ہی ٹائپ ہے پروسن قائمہ کہ جب پیرن قائمہ کی کوسکہیں الانگیٹڈ ہو جاتی ہے تو انہی کو پروسن قائمہ بولا جاتا ہے اور یہ کہاں پا جاتا ہے پیری سائیکل میں دیکھنے کو ہوتا ہے اس کے بعد نیسٹ ہے ایئر نکائمہ ایئر سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ان کوشکاؤں میں ایئر قیبٹی پائی جاتی ہے جس سے کی جلی پودھوں میں اتپلا وقتہ آ جاتی ہے ارثات یہ ڈوبتے نہیں ہیں تیرتے رہتے ہیں ہلکے ہو جاتے ہیں تو وہی یہاں پہ لکھا ہے کہ ہیب وائیڈ ایئر اسپیس ان میں بڑا سا ایئر اسپیس ہوتا ہے اور یہ دیکھنے کو ملتا ہے ایککوٹک پلانٹ میں جلی پودھوں میں ایئرن قائمہ پائی جاتی ہے اس کے بعد نیسٹ ہے اسٹی لیٹ پیریhus کا مطلعہ اسٹی لیٹ کا مطلب ہوتا تارے کے آکار کا اسٹار سے ہو جاتے ہیں پیریżenie قائمہ کی کوشکاؤں اور یہ دیکھنے کو ملتا ہے بانانا لیپ بیس میں کیلے کی پتھی کے آدھار پر جہاں سے کیلے کی پتھیاں نکلتی ہیں وہاں پر یہ اسٹی لیٹ پیریougher اب لکاتی کائمہ پائی جاتی ہے یہ سپورٹنگ نیچر کی حوتی ہے یہ اسٹرن تھ پر所ان کرتی ہے مجموطی پر Mia зовут اس کے بعد Next ہے کلورن قائما جب پیرن قائما کورشکاہوں میں کلوروپھل کی ماترا کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو اسی کو کلورن قائما کہتے ہیں کلوروپھل سے ہی کلورن سب بنا ہے تو کلوروپھل کی ادھکتہ والی کورشکائیں جیسے پتیوں میں جو کورشکائیں ہوتی ہیں تو پوری کی پوری پتے گرین ہوتی ہے ان میں کلورو پلاسٹ بھرا ہوتا ہے تو وہاں پر کلورن کائمہ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد نیشٹ ہے موسی لیجنس پیرن کائمہ تو موسی لیجنس پیرن کائمہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایلو بیرہ میں ایلو بیرہ کی جو پتیاں ہوتی ہیں اس کو چھلنے سے اس کے اندر جو اوتک بھرا ہوتا وہ چپ چپا ہوتا ہے سلیسمی ہوتا ہے یا اپنسیا ناکھنی میں تو یہ سب واسٹر سٹوریج کے قارن چپ چپی ہو جاتی ہے تو یہ موسی لیجنس پیرن کائمہ دیکھنے کو ملتا ہے انٹائیٹ سے پلانٹوں میں اس کے بعد اس کے بعد نیشٹ ہے فنکسن آب پیرن کائمہ کہ پیرن کائمہ کا کام کیا ہوتا ہے دیکھیں الگ الگ ان کا روپ آنترن ہوتا ہے تو ان کا کار بھی الگ الگ ہوتا ہے لیکن جو مکھ کارے ہوتا ہے پیرن کائمہ کا وہ ہوتا ہے اس کے علامہ بھی بہت سارے کارے ہیں لیکن جو مین پھنکسن آپ کے پرچھا میں آئے گا تو مکھ کارن کا ہوتا ہے پھوڑ کا سنگرہ کرنا بھوجن کا سنگرہ کرنا اس کے بعد دوسرا ہے کولن کائمہ جسے کہتے ہیں اس تھول کون اوتک تو یہ ٹرم سب سے پہلے دیا تھا سلائیڈن ڈامک سائنٹسٹ نے اٹھارہ سو انتالیس ایسوی میں تو اس تھول کون کیا ہوتا ہے جیسے یہ کوشکائیں ہیں تو ان کوشکاؤں کے کارنر پر یہاں پر ان کوشکاؤں کے کارنر پر سیلولوج اور پیکٹنگ کا جمع ہو جاتا ہے اس پرکار سے جو کارنر ہوتا ہے یہاں پر سیلولوج اور پیکٹنگ کا جمع ہو جاتا ہے تو اس جمع کے کارنر یہ تھوڑے سے درد ہو جاتے ہیں تھوڑے سے مجبوت ہو جاتے ہیں میں سے یہ میکنیکل سپورٹ پردان کرنے لگتے ہیں تو وہی یہاں پہ لکھا ہے کہ it also consists of living cell مطلب یہ بھی جیویٹ کوشکاؤں کے بنے ہوتے ہیں but there is extra deposition of cellulوج and pectin as the kernel of cell لیکن اس میں انتر کیا ہے کہ یہاں پر سیلولوج اور پیکٹنگ کا extra جمع ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ parent قائمہ بھی جیویٹ کوشکائیں ہوتی ہیں اور colon قائمہ بھی جیویٹ کوشکائیں ہوتی ہیں لیکن دونوں میں انتر کہاں پہ ہوتا ہے یہاں پر پیکٹنگ اور سیلولوج کا جمع ہو جاتا ہے جبکہ وہاں پر کسی پرکار کا کوئی جمع ہو نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد نش دیکھیں ان کا کار کیا ہے کہ colon قائمہ یہاں میکنیکل ٹیسو یہ ایک یانترک او تک ہوتا ہے دائت پروائیڈ سپورٹ فلیکسیبیلٹی اینڈ ایلاسٹی سٹی تو دا آرگن مطلب یہ جس بھی آرگن میں پایا جاتا ہے اسے یہ سپورٹ پردان کرتا ہے فلیکسیبیلٹی مینس ہوتا ہے لچکتا پردان کرتا ہے اور ایلاسٹی سٹی پردان کرتا ہے جس سے کی آسانی سے جھٹکے کے ساتھ کوئی چیز ٹوٹنی نہ پائے تو یہ colon قائمہ مکھ روپ سے دائی کاٹ اسٹم کے ہائپوڈرمیس میں دیکھنے کو ملتی ہے یہ کوسٹن کئی بار بن چکا ہے کہ colon قائمہ کی کوشکائیں ہمیں پلانٹ میں کہاں دیکھنے کو ملتی ہیں تو دائی کاٹ اسٹم کے ہائپوڈرمیس میں دیکھنے کو ملتی ہیں colon قائمہ اس کے علامہ پیٹیولز میں بھی پائے جاتی ہیں اور میڈریب جو پتیوں کی میڈریب ہوتی ہیں وہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پر ایک خاص پوائنٹ ہے کہ it is absent in root and monocard plant کی root میں اور monocard plant میں monocard plant کا مطلب کہ monocard root اور اسٹم دونوں میں اور ڈائی کاٹ کے root میں یہ absent ہوتی ہیں تو colon قائمہ کہاں پائی جاتی ہیں تو یہ مکھ کے روپ سے پائی جاتی ہیں ڈائی کاٹ اسٹم کے ہائپوڈرمیس میں اس کے بعد نیشٹ ہے اسکلیرن قائمہ اسکلیرن قائمہ کو کہا جاتا ہے درہو تک تو ان کے نام سے یہ پتہ چلا ہے درہو میں سوتا مجبوط اوتک ہوتے ہیں یہ ترم سب سے پہلے دیا تھا میٹے نیس نامک سائنٹسٹ نے it consists of dead cell یہ مرت کوشکاو کی ونی ہوتی ہیں bit thick lignified cell walls اور ان کی جو سلوال ہوتی ہے وہ lignified ہوتی ہے مطلب lignin سے بھری ہوئی ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ point دھیان رکھئے گا کہ یہ dead cell ہوتی ہیں اور lignified ہوتی ہیں تو یہ اسکلیرن قائمہ three type یہ تو دو type کی ہوتی ہے اسکلیرن قائمہ دو type کی ہوتی ہے ایک fiber ہوتی ہے اور دوسرا stone cells ہوتی ہے تو چلیئے دیکھ لیتے ہیں long flexible cells with tapered ends called fiber مطلب کہ جو اس میں لمبی کو سکھائے ہوتی ہیں اسکلیرن قائمہ میں انہیں fiber کی نام سے جانا جاتا ہے اور جو گولا کار کوشکائیں ہوتی ہیں rounded ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے اسکلیرن یا انہی کو stone cell کے نام سے جانا جاتا ہے اب question یہاں سے بنتا ہے اسکلیرن قائمہ میں کہ اسکلیرن قائمہ cells associated with gylem are called wood fiber means اگر یہ اسکلیرن قائمہ cells gylem میں پائی جاتی ہیں تو انہیں wood fiber کی نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد اور اگر یہ اسکلیرن قائمہ cells pericycle اور phloem کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں تو انہیں bast fiber کے نام سے جانا جاتا ہے اب question پوچھا جاتا ہے کہ ان میں سے کس سے ہمیں bast fiber پرابت ہوتا ہے تو دیکھیں bast fiber کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ fiber phloem یا pericycle سے پرابت ہوتا ہے تو اسے bast fiber کہیں گے ہمپ سے کائنا بھی sativa جس کا بٹینکل نیم ہے پلیکس یا آلسی سے جھوٹ سے پیٹسن سے سن ہمپ سن ای جی سے کہا جاتا ہے تو ان سب سے جو fiber پرابت ہوتا ہے وہ bast fiber کا اس کلیریٹس کہاں دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کلیریٹس دیکھنے کو ملتی ہے ہائیڈ سیڈ میں جو کٹھور بیج ہوتے ہیں جو nuts ہوتے ہیں درائی پھروٹ ہوتے ہیں انہیں دیکھنے کو ملتا ہے شٹونی پھروٹ جو ہوتے ہیں جیسے آپ ناس پتی کھاتے ہیں تو ناس پتی میں ایک عجیب ٹائپ کی کرکراہت ہوتی ہے تو اس کرکراہت کا کارن اس میں پائے جانے والے اس کلیریٹس سل یا اس سل کی وجہ سے ہوتی ہے تو ہائیڈ سیڈ میں نٹس میں اس سب میں دیکھنے کو ملتا ہے اس سل یا اس کلیریٹس تو اس پرکار سے پرماننٹ ٹیسو سماپ ہوا پرماننٹ ٹیسو کا پہلا جو سمپل ٹیسو ہے وہ سماپ ہوا اس کے بعد نیش لیش میں پڑھیں گے کامپلکس ٹیسو تو کامپلکس ٹیسو میں ہمیں پڑھنا ہے جائیلم اور پھلویم کے بارے میں جائیلم اور پھلویم سے کچھ کوشن پوچھے جاتے ہیں پرچھا میں تو اس کو دیکھیں کہ ہم لوگ نیش ویڈیو میں تب تک کیلئے نمسکار ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیے اور اس کا اگر آپ کو پی دیو پر کرنا ہے تو پلے سٹور پر جا کر ہمارا ایف پرائن مائلو جی کلاس لکھ کر کے اسے ڈاؤن ڈوڈ کر سکتے مائلو